اب ہم آجاتے ہیں اپنی بک ایکسرسائز کی طرف سب سے پہلے ہے کہ ہمارے پاس مصرے مکمل کریں مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنمہ اگائے اس خاک کے کھندر کو کیا گلستہ بنایا یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی مچھلی کے تہرنے کو آبے روان بنایا یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا یہ ہم نے اپنی نظم سے ہی مصرے مکمل کرنے ہیں پھر آجاتے ہیں ایراب یہ آپ لوگوں نے ادھر سے ہی دیکھ کے لگا لینے ہیں پھر ہے کہ مثال کے مطابق مامے میں سے الفاظ تلاش کریں اور نیچے لکھیں یہ نمبر وائز ہمیں دیئے گئے ہیں اور ہم نے ڈھونڈ کر مکمل کر کے ایک لفظ بنانا ہے جسے کہ پہلا ہمارے پاس بنے گا میسر دوسرا ہے گل تیسرا بیل چوتھا رونک اور پانچمہ ہے خلعت پھر ہے کہ دیئے گا الفاظ کے آخر میں یہ نون لگا کر جمع بنائیں واحد دیا گئے انزمہ بنانے ہیں سامے سامعین مہاجر مہاجرین حاضر حاضرین زائر زائرین پھر ہے کہ جملوں کو زمانے کے مطابق تلاش کر کے نیچے لکھیں فیل ماضی ہے فیل حال ہے اور فیل مستقبل ماضی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو وقت گزر گیا ہو اور فیل حال جو اب اس وقت ہو رہا ہے اور فیل مستقبل یعنی آنے والا وقت جیسے کہ پہلا جملہ میں دیا گیا حسن سیر کے لیے جائے گا جائے گا یعنی آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس کس میں آ جائے گا فیل مستقبل میں علی کھانا کھاتا تھا تھا سے مراد یعنی گزر گیا وقت تو کس میں آئے گا یہ فیل ماضی میں سارا جماعت میں اول آتی ہے یہ ابھی کی بات ہو رہی ہے تو یہ کس میں آئے گا فیل حال میں عائشہ سکول جاتی تھی یہ بھی گزرا ہوا وقت ہے فیل ماضی کل ہم لاہور جائیں گے یہ کس میں آ جائے گا فیل مستقبل میں آمینہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے تو یہ جملہ ہمارے پاس کس میں آ جائے گا فیل حال میں پھر ہمارے پاس الفاظ اور جملے تعریف جس نظم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں خوشنما مٹی سے اگے بیل بوٹے بہت خوشنما لگتے ہیں آپ اپنے پاس سے بھی کوئی جملہ بنا سکتے ہیں گلستان اللہ تعالیٰ نے اس ویران دنیا کو گلستان بنا دیا رونک اللہ تعالیٰ نے سورج بنا کر اس دنیا کو رونک بکشی ہے رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انسانوں کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں یہ بک ایکسسائز آپ لوگوں نے اچھے سے یاد بھی کرنی ہے اس کی ریٹن پریکٹس بھی کرنی ہے اوکے کلاس اللہ حافظ